اسلام علیکم سٹوڈنٹس جی بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں بیٹا جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے سرچنگ سٹارٹ کی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سرچنگ کیا ہوتی ہے تو سرچنگ کی ڈیفنیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس جو کوئی بھی گیون ریکارڈ ہے اس میں سے ہم لوگوں نے کسی بھی ایک سپیسیفک ویلیو کو جو ہمیں ڈیزائیڈ ہے یا ریکوائیڈ ہے اس کا ہم لوگوں نے مختلف کنڈیشنز کا استعمال کرتے ہوئے سرچ کرنا ہے تو سرچنگ کی ہمارے پاس بسیکلی دو ٹیکنیکس ہوتی ہیں جیسا کہ پہلی ٹیکنیک ہمارے پاس تھی لینئر سرچ اور دوسری ہمارے پاس ہے بائینئر سرچ تو پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے لینئر سرچ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ لینئر سرچ کیا ہوتی ہے اس کا الگردم کس طرح سے ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں تو ہم نے ایرگردم بھی کیا تھا اور ساتھ میں اس کے ہم لوگوں نے ورکنگ بھی چیک کی تھی کہ ورکنگ کس طرح سے ہو سکتی ہے دوسری ہمارے پاس ہے بائینئر سرچ جس کو آج ہم لوگ دیکھیں گے بائینئر سرچ ہمارے پاس ایک ایسا سورٹڈ ایرے ہوتا ہے سپوسٹ ایٹ بائینئر سرچ ہمارے پاس ایک ایسی سرچ ہوتی ہے جس میں ہم لوگوں نے گیون ایرے میں سے ڈیٹا کو سرچ کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے ایرے کو دو ایسا میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور پھر ان دو ایسا میں سے پھر اس کو دو ایسا میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہاتے ہیں کہ انتل ہم لوگ اپنے ریکوائیڈ آٹم تک نہیں پہن جاتے تو یہ بائینئر سرچ ٹکنیک ہوتی ہے تو بائینئر سرچ ٹکنیک کے اندر ہم لوگوں نے اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں دو تو ان کنڈیشنز کو ہم لوگوں نے لازمی طور پر ذہن میں رکھنا ہے پہلی کنڈیشن تو اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایرے جو ہے وہ لازمی طور پر پہلے سے سورٹڈ ہونا چاہیے کہ جو بھی ڈیٹا آئٹم دیئے گئے ہیں ایرے کے اندر وہ سورٹڈ فارم میں ہونے چاہیے وہ ترتیب میں ہونے چاہیے کہ چاہے وہ سینڈنگ آرٹر میں ترتیب دی ہوئی یا اس کو چاہے دیسینڈنگ میں ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ بائنڈی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ جب ہمارے پاس ایک آئٹم موجود ہوگا ایک ایرے موجود ہوگا اس ایرے کو ہم لوگوں نے ترتیب دینا ہے سورٹنگ ٹیکنیک کو اپلائی کرتے ہوئے کوئی بھی سورٹنگ ٹیکنیک کو اپلائی کریں گے اور ہم لوگ ایرے کو سورٹ کر لیں گے اب سورٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی بائنڈی سرچ پر فارم کرنی ہے اور دوسری اس کی کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ اس میں ہم لوگوں ڈائریکٹلی جو ہے وہ میڈل جو آپ کا ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر پہنچ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو دو عصوں میں اور اس کا جو بھی درمینی آئٹم میں اس کے اکم لوگوں نے پہنچ جانا ہے تو اس کو دیکھتے ہو پھر ہم لوگ اس کو پرفارم کرتے ہیں آگئے تو چلتے ہیں ہم لوگ اس کے کی ورڈز کے اوپر اس کے کچھ کی ورڈز ہیں اسے بائنری سرچ کے اندر وہ کی ورڈز دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے جیسا کہ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے ڈیٹا ڈیٹا ہمارے پاس نیم آف ایرے ہے کہ ایسا ایرے جس کے اندر ہمارے ایلیمنٹس پڑھے ہوئے ہیں اس کا نیم ہم لوگوں نے یہاں پر ڈیٹا رکھا ہے دوسرا ہمارے پاس ہے جی ان ان جیسا کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس اند کہلاتے ہیں اور اس کے بعد ہے آئیٹم آئیٹم سے مراج یہ والے آپ کا ایلیمنٹ ہے جس کو آپ لوگ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہے لوکیشن تو ہماری ریکوائیڈ لوکیشن آف آئیٹم ہے کہ جہاں پر ہمارا ایلیمنٹ ہم لوگوں نے سرچ کیا تھا اور جہاں پر وہ اس کی لوکیشن تھی اس لوکیشن کو بھی ہم لوگ سم ٹائم پرینٹ کرواتے ہیں ساتھ میں اس کے بعد دو نئی ٹم ہم لوگوں نے استعمال کریں گے ایک ہے ہمارے پاس u b ان کے اپر باؤنڈ اپر باؤنڈ سے مراج ہو اس کا لارجسٹ انڈیکس آف ڈیٹا جو ہے وہ اپر باؤنڈ کہلاتا ہے اب لارجسٹ انڈیکس آف ڈیٹا سے مراج ہو جو سب سے بڑا انڈیکس ہے ہمارے پاس ایک ایرے تھا جس کے اندر دس انڈیکس ہیں تو سب سے بڑا انڈیکس نمبر دس ہوگا تو وہ آپ کا اپر باؤنڈ کہلائے گا لوئر باؤنڈ سے مراج ہو اس کا سب سے چھوٹا سمالسٹ انڈیکس جو ہے وہ ڈیٹا کا وہ آپ کا لوئر باؤنڈ کہلاتا جس کا ہم لوگ l b کے نام سے یہاں پر دیکھیں گے تو چلیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں الگورتم کو الگورتم سٹارٹ میں اس کی ورکنگ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس کا الگورتم رائٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس کا جی پہلا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ون میں ہم لوگوں نے کچھ انیشیلائزیشن کرنی ہے ویریبلز کی جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے یہ اپر باؤنڈ لوئر باؤنڈ اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں اور ایک اور چیز جب ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کسی بھی ایرے کو تو وہ آپ کا بگنر ہوتا ہے جب ایرے کو اینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے انڈنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم لوگ اسی طرح کی term use کریں گے جیسا کہ ہم لوگ سیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ سیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کے بگنر کو کہ بگننگ ہماری کہاں سے ہو رہی ہے بگننگ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے جی اس کی اب لوئر باؤنڈ سے دوسرا ویریبل ہمارے پاس ہے جی اینڈنگ اینڈ ہمارا انشیلائز کر دیا ہم لوگوں نے اپر باؤنڈ سے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی اس کا میڈ پوائنٹ میڈ پوائنٹ کو ہم لوگوں نے سیٹ کر دیا ہے کہ جی ہم نے اس کی انٹ یہ میں نے دیا ہے کہ انٹ ہمارے پاس جو ویلیو ریکوائرڈ ہے وہ انٹیجر میں آنی چاہیے کیا ویلیو فارمولا کیا لگائیں گے فارمولا ہمارے پاس ہے جی بگنر پلس ہم لوگ کریں گے جی اینڈنگ ویلیو اور ڈیوائیڈ بائی اس کو ہم لوگ کر دیں گے ٹو پر کہ میڈ کے اندر بگننگ ویلیو پلس اینڈنگ ویلیو ڈیوائیڈ بائی ٹو جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ میڈ میں ہم نے سٹوٹ کرنا ہے انٹ ہم نے اس لئے کہا کہ اگر ڈیوائیڈ کرنے بعد آپ کا آنسر پوائنٹ میں آرہا ہے تب آپ نے اس کو مکمل نمبر کے طور پر پریزنٹ کرنا ہے اس لئے اس کو انٹ کا نیم دیا ہے تو یہ آقا اس کے ہم لوگوں نے انیشیلائزیشن کی یہ تمام کے تمام ویریابلز کے جو ہم لوگ اس کے اندر یوز کریں گے سیکنڈ نمبر پر ہم لوگ کر رہے ہیں جی اس کی لوبٹ لگاتے ہیں کہ لوپنگ ویریابل ہمارا کیا ہے اور کس طرح سے وہ ورک کرے گا لوب میں ہم لوگ کر رہے ہیں جی اس میں سٹیپس اب ڈیفرن سٹیپس ہم نے کرنا ہے تو بعد میں میں پتہ چلے گا کون کون سے ہم لوگ سٹیپس کر رہے ہیں تو ہم لوگ کو جگہ چھوڑ لیتے ہیں کہ سٹیپ نمبر فلاں فلاں ہم لوگوں نے کرنا ہے تو وہ بعد میں ملوگ لیتے ہیں وائل کنڈیشن ہماری یہ ہے کہ جب تک بیگنر گیٹر دن ایزی کلنٹو اینڈ ہے اینڈ کہ یہ کنڈیشن ہماری جب تک اور دوسری کنڈیشن ہماری یہ ہے کہ ساتھ میں ڈیٹا جو ہمارا ایرے تھا اس کے اندر جو میڈ پوائنٹ ہے وہ نوٹ ایکلنٹو آئیٹم ہو تب تک آپ کی لوب چلے گی ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹری پوائنٹ نمبر ٹری میں ہم لوگ کنڈیشن لگاتے ہیں ہمارا آئیٹم جو ہم لوگ سرچ کرنے جا رہے تھے less than data کا mid ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے then set کر دیں گے end کو mid minus one کی جو بھی mid ہوگا اس کو ہم لوگ minus کر دیں گے set کر دیں گے میڈ میڈس one end چلا جائے گا اگر یہ condition true نہیں ہوتی تو else کے اندر کیا کریں گے ہم لوگ set beginning is equal to mid plus one کہ condition true ہونے کی سورت میں ہم لوگ mid minus one end کو دے دیں گے اور condition یہ false ہونے کی سورت میں ہم لوگ mid plus one beginning کو دے دیں گے تو اس کے بعد ہماری ہے four نمبر کہ یہ condition true اور اس کے اندر یہ بھی کام ہو یہ condition ہم لوگ چیک کریں گے یہ condition true ہوتی تو یہ ہو جائے یہ condition false ہوتی تو یہ والا کام ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے پاس point number four ہے four میں ہم لوگ پھر condition کہیں گے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیک کریں پہلے set ہم لوگ کریں گے mid go end into end کو ہم لوگ set کر رہے ہیں جی beginning plus end پر ڈیوائیڈ بائی ڈو من کے جو بھی ہیرزلٹ وہ آپ کا mid end سٹور ہو جائے اور یہ ہو جائے گا تو ہمارا لوپ اچھ کر پورا ہے تو اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ end off loop کر دیتے ہیں end of loop ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے step 3 اور 4 اس میں یوز ہوئے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں repeat steps 3 and 4 ہم لکھ لئے اب اس کے بعد ہم لوگ نے اس کی اگر یہ ہمارا mechanism ٹھیک چلے گا ہمارا item search ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس کے لئے یہ set کر دیتے ہیں item number 5 ہمارا number ہے اس میں ہم لوگ کے دوبارہ condition لگا رہے ہیں کہ if data mid کہ data کے اندر جو mid point ہے وہ برابر ہے item کے then کیا ہو آپ کی location جو ہے وہ set کر دیں گے location plus one پر ٹھیک ہے اور اگر آپ کی condition true false ہو رہی ہے تب ہم لوگ else میں کیا کر دیں گے else میں ہم نے location کو set location is equal to null ہم کر جائیں گے exit چلیں ہم لوگ اس کا procedure دیکھتے ہیں کہ اس کو لوگ نے implement کرنا ہے implementation اس کی ذرا گوھر سے بچوں دیکھ گا آپ لوگ تا کہ آپ کا concept clear ہو سکے تو جیسا کہ اس میں ہم لوگ سب سے پہلے یہ پڑا تھا کہ آپ کے پاس یہ ہم لوگ نے carry لے لیا جیسا carry کا نام ہم لوگ نے data رکھا یہ index is 0 1 2 3 4 5 6 7 اب اس میں جیسا کہ data پڑھا تھا data اس name ہو گیا اس کے بعد n اس میں n کیا ہے n سے مراد ہمارے پاس total number of elements کتنے بن رہے ہیں 8 بن رہے ہیں اس کے بعد item ہم سرچ کر سب سے پہلے ہم item store کر لیں item store کر لیں بات یاد رکھ لیں کہ sorted item ہونے چاہیئے جیسا کہ suppose there 5 7 20 28 33 48 96 108 یہ ہم لوگوں نے sorted item store کر لیا اب ہم نمبر اس میں سرچ کرنا ہے سپورجر یہ جو ہم لوگوں نے ایک variable لیا تھا item کا item is a client to ہم نے زیوم کر لیا کہ 96 96 کو ہم لوگوں سرچ کرنا اس میں کیا موجود ہے یا نہیں موجود ہے تو 96 کو ہم لوگوں نے سرچ کرنا ہے تو اس کے لیے دوسری چیز ہمارے پاس location جیسا کہ اوپر ہم لوگوں نے اس کو mention کیا تھا یہ پر location location تو ہم لوگ بعد میں اس کی location کہ جہاں پر item موجود ہے اس کے بعد upper bound میں نے بتایا تھا کہ آپ کا بڑا element ہے largest data index ہے largest data index ہمارے پاس 7 تو اس کو ہم لوگوں نے کیا name دے دیا ہے upper bound upper bound بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے end بھی دیا ہے کیونکہ وہ upper bound ہے اور end ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس element ہے اس کو لوگوں نے lower bound name دیا ہے دوسرا اس کو ہم لوگوں نے beginning name دے دیا ہے کہ یہ beginning item ہے اب ہم لوگ start کرتے ہیں اپنے algorithm کو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کچھ اس میں declare کیا ہم سب سے پہلے کہ beginning کو lower bound دیا اور lower bound ہمارا سب سے چھوٹا index تھا تو 0 بھی کے اندر چلا گیا ہے beginning بھی 0 پر اور lower bound بھی 0 پر ہے دوسرا ہم لوگوں ہم نے دیا تھا integer beginning plus end divide by 2 اب دیکھیں ہم نے سب سے پہلے یہاں پر mid کو find کرنا ہے mid کا ہمارے پاس اس time کیا بن رہا فارمولہ beginning پلس ending beginning میں 0 تھا اور ending میں 7 تو 0 پلس 7 کیا بن گیا جی 7 یہ divide بھی ہم نے کرنا ہے 2 تو 0 plus 7 7 پھر divide by 2 تو ہمارے پاس answer آرہا ہے 3 point 5 3 point 5 کو ہم لوگوں نے لے لینا ہے equal into 4 کے ہم ڈی کے نمبر اس کا لینا ہے 3 پہ زیوم کر لیں 4 پہ کر لیں لیکن 3 5 جو آپ کا 4 ہی ہوتا ہے تو 4 نے چلتے ہیں اس کے repeating کے step کے اوپر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ repeat ہم نے step 3 and 4 کرنے while beginning greater than end کہ جب تک ہمارا beginning greater than end ہو اب beginning میں 0 ہے اور ending 7 ہے تو ابھی یہ beginning greater than 0 نہیں ہے تو ہم لوگ اس کی loop کو continue کریں گے اور ہمارا موجود 33 تو کیا یہ less than 33 ہے یہ ہماری condition wrong ہوگی کیونکہ 96 بڑھا ہے 33 چھوٹا ہے تو condition wrong ہوئی تو ہم لوگ scales پر چلے گئے ہم نے کیا کیا set beginner کو دے دیا mid plus 1 جو beginner تھا اس کا mid plus 1 دے دیا beginner کے اندر پہلے پہلے index 0 تھا beginning تو اب ہمارے پاس beginner index کہا پہ پہنچ چکا ہے 5 پر ٹھیک ہے ہمارا beginner یہاں سے ہوتا ہوا آپ کا یہاں پر index پہ آ چکا ہے تو یہ آپ کی condition پوری ہوئی کیونکہ یہ step 3 اور 4 ہم نے repeat کرنے ہے اس loop کے مطابق تو 4 میں ہم نے کہیا set mid کو ہم نے دے دیا int beginner plus end اب ہمارا beginning کہاں پر آ چکا ہے beginner ہمارا آ چکا تھا جی اس index کے اوپر mid ہمارا یہاں پر تھا beginner 5 پر 5 پر چلا گیا تو ہم نے beginner کو کیا دے دیا اب دوبارہ یہاں پر تھا اور ہم نے beginner یہاں دے دیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس array جو ہے اب یہاں سے لے کر صرف یہاں تک رہ چکا ہے تو ہم نے کیا کیا یہاں پر اس کو ازیوم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نیا array یہ index ہے اس میں یاں پر آگیا item یہ beginner تھا یہ تین item ہے اس کو zero کا name دے دیا one and two اس میں one zero eight ہے اس میں 96 ہے اور اس میں ہمارے پاس 48 ہے اب یہ ہمارا beginner ہے اور یہ ہمارے end ہے یہ beginner ہے اور یہ ہمارے پاس ending تھا کیونکہ ہم لوگ پڑھ ہے binary research binary میں divide کر دیا اس اس ایک اور ہمارے پاس یہ باقی ہے اب اس کے اندر جب ہم لوگ نے اس کو assign گیا کہ mid دے دیا جائے اس کا beginner plus end divide by two ہمارا zero plus two two بن گیا two divide by two کیا کریں گے ہمارے پاس one آجائے تو ہمارے پاس یہاں پر mid آ چکا ہے نیا mid ہمارا تو ٹھیک ہے جی اب دوبارہ آپ کا یہ step number three complete ہوا آپ دوبارہ loop کے اوپر چلے گئے یہاں پر گم کر پھر دیکھیں وہ کہہ رہے step three and four repeat کریں while beginner greater than is equivalent to end اب beginner میں ہمارے پاس کیا ہے دوبارہ zero جو ہے اور end میں آپ کے پاس two ہے تو آپ کی condition اب ٹھیک چل رہی ہے اور دوسری condition کیا ہے آپ data mid not is equivalent to item اب item تو ہمارا وہ ہی ہے fix جو ہم لوگ نے پہلے کیا تھا جو ہم search کرنا چاہا رہے تھے 96 لیکن ہمارا mid ہے وہ mid کی value 96 ہی ہے means that کہ اب ہمارا item جو ہے وہ یہ condition پہلے میں wrong ہوئی تھی لیکن اب item کے اندر 96 ہے سوری ادھر میں بتانا چاہا رہا تھا کہ اب ہمارا data mid کے اندر بھی 96 آ چکا ہے اور item بھی ہمارا 96 تھا تو یہ ہماری condition یہ پر true ہوئی ہے آپ کی چل رہی تو اس میں ہم لوگوں نے کہ اگر یہ ہمارا condition true نہ ہوتی تب ہم لوگ اس کو چلاتے ہے اب ہم لوگ اس loop میں سے باہر نکل جائیں گے اور loop آپ کی یہاں print ہو رہی تھی end loop اب اس کے بعد step number 5 پر جائیں گے کیونکہ mid اور element یا ہم لوگ جس کو name دیا تھا item یہ دونوں برابر آ چکے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ step number 5 پر جاتے ہے step number 5 بتا رہا ہے کہ اگر آپ data mid is equal to item ہے اب data mid بھی ہمارے پاس 96 تھا یہ mid تھا اور ہمارا original item بھی 96 تھا تب کیا کرے گا set location is equal to location plus one location پر set کر دیں mostly ہم لوگ index کو start کرتے ہیں 0 سے اب دیکھیں 0 یہ ہماری location تھی 1 اب location ہم نے کیا کیا location location plus 1 دے دی اس کا مطلب ہے location کے اندر 2 آ چکا ہے 1 and 2 کہ وہ کنڈیشن فال ہو رہی ہے تب آپ لوگ اس کو null کر دیں گے آپ کو آئیٹم تلاش ہی نہیں ہو اس میں سے باہر نکل جائیں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارے پاس آئیٹم تلاش نہیں ہو اور اس کے بعد exit کر جائیں گے تو اس سے دیکھیں ہم